جادوی چاند کی دنیا ایک گھر میں دو چچیری بہن ریا اور پیا ساتھ رہا کرتی تھی ان دونوں کے پتاجی کی ایک کار درگھٹنا میں مرتی ہو جاتی ہے جس کے بعد ان دونوں کی ماں دشا اور دیا نے مل کر اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا تھا ان دونوں کی ماں میں جتنا زیادہ پیار تھا اسے کہیں زیادہ نفرت پیا اور بڑی بہن ریا سے کرتی تھی کیونکہ ریا بہت سندر تھی اور پیا کالی ایسے ہی ایک دن ریا اور پیا کالیج سے گھر آ رہی ہوتی ہیں تب ہی ویہان نام کا ایک لڑکا ریا کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں غلاب کا فول دیتے ہوئے کہتا ہے ریا دیکھو اس بار میرے پروپوزر کو ریجیکٹ مت کرنا میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا ویہان یہ تم کیا کر رہے ہو سب لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو اور جب تک آج تم مجھے ہاں نہیں بولوگی میں یہاں سے نہیں جانے والا اتنا بول کر ویہان اور زور زور سے ریا کو پروپوز کرنے لگتا ہے جس کے بعد ریا ویہان کو منع نہیں کر پاتی اور اس کا موہ بند کرنے کے لیے اس کے پروپوزر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے پر انتو یہ سب دیکھ کر پیا اندر ہی اندر ریا سے جلنے لگتی ہے اور خود سے بولتی ہے پتہ نہیں اس ریا کے اندر ایسا کیا ہے جو ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے یہ گوری اور سندر ہے اسی لئے سب اس کے دیوانے ہیں کاش کی میں بھی اس کی طرح گوری اور سندر ہوتی اگر ایسا ہوتا تو آج یہ ویہان اس سے پیار نہ کر کے مجھ سے پیار کرتا کاش کی ویہان میرا ہوتا پیا یہ سب کچھ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ریا اور ویہان پیا سے بولتی ہیں پیا تم سے ایک وینتی ہے تم آج اکیلی گھر چلی جاؤ میں ریا کو گھر تک ڈراؤپ کر دوں گا مجھے ریا کے ساتھ کچھ سمیں بتانا ہے پیا گھر جا کر میری ماں سے بول دینا کہ آج اس کی ایکسٹرا کلاس تھی نہیں تو وہ چندہ کریں گی ٹھیک ہے بول دوں گی اچھا میں چلتی ہوں اتنا بول کر پیا گھر چلی جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں اور اپنی چاچی سے جھوٹ بولتی ہے جس کے بعد پیا اپنے کمرے میں جا کر گصے میں آگ ببولا ہوتی ہے اور خود سے بولتی ہے ریا تجھے اپنی زندگی میں اب جتنا خوش ہونا ہے تو ہو لے کیونکہ بہت جلد میں تیری ساری خوشیاں تو اسے چھین لوں گی میں تجھے تیرے ویہان سے الگ کر دوں گی جس کے بعد ویہان میرا ہوگا اتنا بول کر پیا ایک جنگل میں جاتی ہے جہاں پر اسے ایک خطرناک نظارہ دکھتا ہے اس نظارے کو دیکھ کر پیا کے دماغ میں ایک نیا خطرناک پلان بنتا ہے اور پیا مسکراتے ہوئے خود سے بولتی ہے یہ بالکل صحیح جگہ ہے اس ریا کو سب سے دور کرنے کا میں اس کوئے میں اس ریا کو دھکا مار دوں گی جس کے بعد اس ریا کی موت ہو جائے گی اور کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ وہ ریا کہاں گئی اس کے جانے کے بعد میں ایک جھوٹھی چٹھی لکھ کر رکھ دوں گی اور سب کو یہ لگے گا کہ ریا ایک بگڑی ہوئی لڑکی تھی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر سب کی چہتی میں ہو جاؤں گی سب صرف مجھ سے پیار کریں گے اور اسی بیچ جب وحان پوری طرح سے ٹوٹا ہوگا تاب اسے میں سمحالوں گی اور اس کے قریب ہوں گی جس کے بعد وحان میرا ہوگا ہا 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 اتنا بول کر پیا زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور اپنے گھر آ جاتی ہے رات کو جب پیا وحان سے مل کر گھر آتی ہے تو پیا اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور اس سے بولتی ہے ریا میرے پاس تمہارے لئے کچھ ہے کیا تم اسے دیکھنا نہیں چاہوگی ہاں کیوں نہیں دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس میرے لیے اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر لے چلو مجھے جہاں تم لے جانا چاہتی ہو تجھے تو موت کے کوئے میں لے جانا چاہتی ہو اور وہاں سے تجھے دھکا دینا ہے مجھے ہاں چلو میرے ساتھ اتنا بول کر پیا ریا کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتی ہے جنگل میں جانے کے بعد ریا کو تھوڑا ڈر لگتا ہے اور وہ پیا سے بولتی ہے پیا آخر ایسا کیا دکھانا چاہتی ہو تم جو تم مجھے اس جنگل میں لے کر آئے گا دیکھو مجھے یہ جنگل کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے ہم گھر چلتے ہیں رات بھی بہت ہو چکی ہے نہیں ریا ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ہم بس پہنچ چکے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں بس اب تم میرے پیچھے چلو اس طرح سے پیا ریا کو اپنے ساتھ اس کوئے تک لے آتی ہے جس کے بعد پیا ریا سے بولتی ہے ریا اب تم اس کوئے کے اوپر کھڑی ہو جاؤ یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد تمہیں کچھ ایسا دکھے گا جس کی تم نے کبھی بھی کلپنا نہیں کی ہوگی پیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ بہت پرانا کوئا ہے اور ٹوٹا ہوا بھی ہے اگر میں اس کے اوپر کھڑی ہو گئی تو میں گر جاؤں گی اور مر جاؤں گی تمہیں کچھ نہیں ہوگا ریا تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور میرا ہاتھ پکڑے رکھنا میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی ریا پیا کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کوئے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے جس کے بعد پیا ریا کو دھکا مار دیتی ہے اور خود گھر چلی جاتی ہے گھر جانے کے بعد پیا ایک چٹھی لکھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چاچی اور ماں سے بلکل پیار نہیں کرتی اور اسے یہاں اب نہیں رہنا اسی لئے وہ راہل نام کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے کیونکہ اب وہ صرف اسی سے پیار کرتی ہے تو وہیں دوسری اور ریا اس کوئے میں گرنے کے بعد چاند کی دنیا پر پہنچ جاتی ہے اور وہ چاند کی دنیا ایک جادوی دنیا ہوتی ہے اور جب ریا اس دنیا میں گرتی ہے اور کچھ دیر بعد اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو کسی اور ہی دنیا میں پاتی ہے جس کے بعد ریا خود سے بولتی ہے یہ میں کہاں آگئی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے پیار نے اپنی باتوں فسا کر مجھے کوئے میں دھکا مار دیا تھا پر یہ دنیا کونسی ہے کہ میں مر تو نہیں گئی اتنا بول کر ریا بیٹھ کر رونے لگتی ہے تب ہی ایک چاند اس کے نزدیک آتا ہے اس چاند کو دیکھ ریا تھوڑی ڈر جاتی ہے جس کے بعد چاند ہستا ہوا ریا سے بولتا ہے تم میری نہیں ہو تم زندہ ہو تمہاری بہن نے تمہیں مارنے کے لیے تمہیں کونے میں دھکا مارا پرنت تم ایک جادوی چاند کی دنیا میں آگئی میری دنیا میں یہاں سب کچھ جادوی ہے تم یہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنی دنیا کو دیکھ سکتی ہو اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتی ہو کیا سچ میں اگر ایسا ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ میری گھر میں کیا ہو رہا ہے ریا کے بولنے پر جادوی چاند ریا کو اس کے گھر میں ہو رہی گھٹنا کو دکھاتا ہے جس میں ریا دیکھتی ہے کہ پیا نے بڑی ہی چالاکی سے پہلے تو اسے مارنے کی کوشش کی اور اس کے بعد سبھی کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی ریا کی جاننے والے سبھی لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں یہاں تک کی اس کی ماں اور ویہان بھی پیا کی کہنے پر اس کی ماں نے اس کی شادی ویہان سے تیہ کر دی تھی یہ سب دیکھ کر ریا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ جادوی چاند سے کہتی ہے پیا نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے مجھے دھکا مارا تھا پھر اتنی جلدی اس نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا یہ جادوی چاند کی دنیا ہے ریا یہاں ایک گھنٹہ تمہاری دنیا کا ایک مہینہ ہوتا ہے تم جتنے گھنٹے بے ہوش تھی اتنے مہینے بھی تھے اور ان مہینوں کے اندر تمہاری بہن نے اپنا دب دبہ قائم کر لیا کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے مجھے سب کو سچ بتانا ہے میں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں بس تمہیں اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہوگا جب تم آنکھیں کھولوگی تو تم خود کو اپنی دنیا میں پاؤگی وہاں جانے کے بعد تم جو بھی بولوگی وہ سب کچھ سچ ہو جائے گا اس طرح سے جادوی چاند ریا کو کچھ شکتیاں دیتا ہے اور ریا اپنی آنکھیں بند کرتی ہے کچھ دیر بعد جب ریا اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو وہ خود کو اپنی دنیا میں پاتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں جا کر سارا سچ بتا دیتی ہے جس کے بعد ریا کی ماں اور پیا کی ماں دونوں مل کر پیا کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور اسے اس کے کیے کی سزا دیتے ہیں اور بہت جلد ریا کی شادی ویہان سے کروا دیتے ہیں جس کے بعد ریا ایک بار پھر سے اپنی زندگی کو ہسی خوشی جینے لگتی ہے